موسیقی شہر اکلکوہ کی انتہائی موقع شخصیت اور جامع اسلامی آئی شاہت العلوم اکلکوہ کے قیام کے لیے زمین کا پہلا حصہ عنایت کرنے والے حاجی یعقوب ابراہیم بلوچ کا انیس جنوری کو انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسوف اگست کے مہینے میں سو سال کے ہو جاتے لیکن حکم ربانی کو کون ٹال سکتا ہے حاجی یعقوب صاحب کا انتقال جامع اسلامی آئی شاہت العلوم اکلکوہ کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی نے حاجی یعقوب دادا کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں اکلکوہ آنے اور یہاں ایک مدرسہ قائم کرنے کی دعوت حاجی یعقوب مرہوم ہی نے دی تھی اور جب جامعہ کی توصیح کی بات ہوئی تو سب سے پہلے اپنی زمین جامعہ کے لیے پیش کی جب تک بقید حیات رہے جامعہ سے منسلک رہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرہوم کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت الفردوس میں جگہ تفرمائیں موت اور حیات یہ اللہ کی طرف سے ہیں دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے کوئی آدمی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے رہلت سے جن کے چلے جانے سے اس ادارے کو بڑا دھکا لگتا ہے انہی میں سے ہمارے حاجی یاکوب حاجی ابراہیم دادا تھے ایک سچے پکے مسلمان دندار کسان تھے اور جامعہ کلکوا کی پہلی اینٹ یہی ہے جامعہ کلکوا کے لیے جب میرا پہلا سفر ہوا تو یاکوب دادا ہی کی مکان پر ہم ٹھہرے تھے مہمان بنے تھے اور ہم دونوں نے ہی بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ اس علاقے میں ایک قرآنی تعلیم کا مرکت بننا چاہیے تو انہوں نے اس کی تائید کی اور سب سے پہلے اپنی طرف سے ایک زمین وقف کی اور اعلان کر دیا اور انہوں نے یہ زمین بھی اپنے والد محترم جو زندہ تھے ان کے عیسیٰ علیہ صحاب کے لیے وقف کی بہت بڑی بات ہوئی بہرحال اور اس کے بعد سے یہ جامعہ کے ساتھ بنسلک رہے ان کے بچے لوگ جامعہ میں داخل ہوئے ان کے پوتے وغیرہ جو الحمدللہ پوتے نوا سے عالم بنے حافظ بنے اور ابھی مکاتب کے نظام میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جامعہ کے لیے پچھلے دو سال بڑے غمغین رہے اس طور پر کہ جامعہ نے جس سفر کا آغاز کیا تھا اور اس سفر میں والد صاحب کے ساتھ جو بہت سارے افراد شریک ہوئے اس ایک چھوٹے سے مدرسے کو ایک بڑی تحریک کی شکل دینے میں ان میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب حضرت مولانا سعید صاحب ہمارے بھائی ہمارے مامو مولانا عبد الرحیم صاحب ہمارے چچا حفیظ اسحاق صاحب اور ابھی جامعہ کے ابتدائی طور پر جنہوں نے سب سے پہلے جامعہ کو نئی جگہ پر مندقل کرنے کے لیے جگہ وقف کی حاجی یعقوب صاحب بلوچ جنہیں ہم آج نوراللہ مرقدہو کہنے پر مجبور ہیں جامعہ سے ٹوٹ کر عشق کرنے والے پورے پیتالیس سال کے عرصے میں غالی صاحب بیان کرتے ہیں کبھی ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور کبھی انہوں نے جامعہ کے سلسلے میں کوئی غلط بولا تو نہیں مگر سوچا بھی نہیں اور ہمیشہ ٹوٹ کر جامعہ کے ساتھ عشق کرتے رہے طلبہ سے بھی محبت کرتے تھے اسادیدہ سے بھی محبت کرتے تھے اور والی صاحب سے تو آپ کو بے پناہ محبت تھی تو آج ہمارے لیے بہت ہی غم کی خبر ہے یہ کہ تقریباً دو ہفتے پہلے جمعہ کے دن رات میں آپ کا انتقال ہوا بہرحال حاجی صاحب اللہ رب العزت انہیں بہترین اجلاتہ فرمائے کہ یہ جو پودا ان کی زمین پر لگا اور جو پانچ سات اکڑ سے شروع ہوا آج سو اکڑ میں پھیل چکا ہے اور ہزاروں نہیں دسیو ہزار نہیں لاکھوں انسان اس سے استفادہ کر چکے ہیں ان سب کا ثواب ان کے نام آمال میں ضرور جائے گا کیوں اس لیے کہ من دل لا علی الخیری کا فائلی ہی صرف خیر کا راستہ بتانے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے عجر ملتا ہے وہ جو کرنے والے کو ملتا ہے تو انہوں نے تو خیر میں سب سے پہلا اپنا حصہ دیا لہذا اللہ رب العزت کہ خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جامعہ میں حفظ کرنے والے عالم ہونے والے انجینئر بننے والے ہر قسم کے طلبہ جو دنیوی اور اخروی اور طور پر اپنی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اس میں ان کا ضرور حصہ رہے گا اور اللہ اس پر انہیں عجر عطا فرمائے گا اللہ رب العزت نے انہیں جمعہ کے دن جو موت عطا فرمائی اور فرماتے ہیں کہ آخیر تک آپ اپنی زبان سے اللہ اللہ بڑھتے لہے یہی آپ کے حسن خاتمے کی علامت ہے اللہ رب العزت آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت جامعہ کو آپ کا نعمل بدل عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اسی طرح سے ہمارے ان لوگوں کی طرح قربانیاں دے کر اور اخلاص کے ساتھ مزید آگے بڑھنے کی توفق برحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ